تذکیہ نفس سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کونسپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے تذکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے تذکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو کسی چیز کو کلین اپ کرنے تو تذکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا اپنے نفس کو کلین کرنا اپنے نفس پر بہت کام کرنا اگر ہمارا تذکیہ نفس نہیں سٹرانگ تو یقین کریں کہ ہمارے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی میں آپ کو ایک 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 سپیرومنٹ بتاتا ہوں دنیہی س پر انrouئی اندار ہوا مارشمیلو ایکسپیرومنٹ آپ پر انگیز ہوا اکیئے گوگر میں آپ کو search شایئے گی مارشمیلو ایکسپیرومنٹ مارشمیلو سمجھدے ہیں کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی مارشمیلو ٹائم طوفیز ہوتی ہیں یا کوئی سویٹ ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے مارشمیلو اسپیرومنٹ difficulties之 Rio کہ اس نے ایک سامپل لیا سامپل سے مراد ہے گروپ آف پیپل اور آل اف دیم ور چلڑن آپ کی طرح آپ کی ایج کے بچے تھے اور اس نے ان کے سامنے مارشمیلوز رکھ لے اور اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے جو آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لے گا اسے میں ڈبل مارشمیلوز دوں گا جو نہیں کنٹرول کرے گا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہہ کہ باہر چلا گیا اور آدھے سے زیادہ بچوں نے مارشمیلوز کھا لے کیونکہ سامنے مارشمیلوز تھی سیلف کنٹرول اتنا زیادہ نہیں تھا کچھ بچے تھے جنہوں نے مارشمیلو نہیں کھائی ہاتھ نہیں لگائے انسٹرکشنز کا فالو کیا سیلف کنٹرول دکھائے ہی فالوڈ دوز چلڑن دا لائف آف دوز چلڑن فور ٹوینٹی فائیویر اس نے ان بچوں کی زندگی فالو کی بیس سے پچیس سال سب کا بائیو ڈیٹا لے لیا بیس سے پچیس سال اس نے دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے مارشمیلو بہت جلدی کھا لی تھی وہ لائف میں فیلئر وہ لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول شروع سے ویک تھا ان میں سے کوئی ڈیوورس تھا ان میں سے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا کسی کی زندگی میں جاب لیسنس تھی انیمپلائیمنٹ تھی بغیرہ بغیرہ اور وہ چلڈرن جن کا سیلف کنٹرول بہت سٹرونگ تھا جنہوں نے مارشمیلو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا ان میں سے کوئی جج تھا کوئی بیورکریٹ تھا کوئی پولیس میں تھا کوئی ٹاپ لیول کا سی او تھا کوئی ٹاپ لیول کا ڈیریکٹر تھا تو اس ایکسپیرمنٹ سے پروو اس نے یہ کرنا چاہیے چاہا کہ ایکچولی سکسس کے لیے آپ کا سیلف کنٹرول اور اسی کو اسلام میں ہم کہتے ہیں تذکیہ تذکیہ نفس کہ کیا آپ ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ انچیکٹ لائف گزار رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوئے کیا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس حدیث میں عمل کرتے ہوئے کہ ون تھرڈ سٹمک ایمٹی ہونا چاہیے ون تھرڈ میں ایر ہونی چاہیے ون تھرڈ میں فوڈ کے حوالے سے ہے کیا ہمارا سیلف کنٹرول ایسی چیزوں کے حوالے سے ہے جو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہے ڈیلی پکچرز ہو گئی موویز ہو گئی یعنی کیا ہم اپنے آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں کیا ہمارا سیلف کنٹرول اتنا ویک ہے کہ ہمیں گیم سے رول ہوں گے بجائے کہ ہم اسے رول کریں ہم اس سے رول ہو رہے ہیں اس گیم سے کیوں؟ پبجی for 10 hours for 8 hours for 6 hours اس کا مطلب the game is ruling you not you are ruling the game the game has got the best of you and the internet has got the best of you internet آپ میں ہاوی ہو چکا ہے آپ کا سیلف کنٹرول آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا آپ انکنٹرول چیزیں دیکھ رہے ہیں انکنٹرول چیزیں کھیل رہے ہیں اس لیے یہی ہے تذکیہ اللہ تعالی نے کہا قدفلہ حمن تزکہ وزاکرس مربی فصلہ کامیاب ہے سکسیسول ہے وہ جس نے تذکیہ کیا جس نے پاک کیا اپنے آپ کو جس نے سیلف کنٹرول شو کیا تو انشاءاللہ سیلف کنٹرول پر بات کریں گے سیلف کنٹرول کے حوالے سے سورہ شمس یہ جو سائیڈ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں سورہ شمس لیٹ می ریسائیڈ دس سورہ ان فرنٹ آف یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ساری قسمیں اللہ کے آپ کو بتائیں اللہ کا انداز ہے اللہ قسمیں کھاتے ہیں وہ شمس وضوحہ کا کیا مطلب ہے کہ بائے دا سن اینڈ ایٹس برائیٹنس کتنی قسمیں ہو گئیں دو والکمر ایزا تلاہا اور بائے دا مون وینڈ ایٹ فالوز ایٹ کتنی قسمیں ہو گئیں تین والنہار ایزا جلاہا اور بائے دا ڈے وینڈ ڈسپلیز ایٹ چار واللیل ایزا یخشاہا اور بائے دا نائٹ وینڈ کورز ایٹ جب اللہ قسمیں کھاتا ہے وہ چھوٹی قسمیں نہیں ہیں قسم کھانے سے مراد یہ ہے اللہ اپنی کریشن کی قسم کھاتا ہے کوئی بہت بڑی بات بتانے گی بہت بڑی بات بتانے گی کبھی اللہ نے ایک قسم کھائی اور آگے بہت بڑی بات بتائی گی یہاں پر اللہ نے ابھی تک پانچ قسمیں کھا لی وَسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور اس nu کارے موسیقی اپنی قسم سات قسم والاردی وما توہاہ اور اس небuno راکھے اور دنیا عرض کی قسم کھائی ونفس حم words وما توہاہ اپنی قسم والاردی وما توہاہ اور اس نفس کی قسم لے اب اور اس کے دماغ صورر خلاکھے یعنی اپنی قسم ہے کہ اللہ نے انسپائر کیا اس سول کو وکیڈنس سے اور رائٹیسنس سے یعنی ہمارے نفس میں ہماری سول میں دونوں سکت ہے برائی کرنے کی بھی سکت ہے یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے اور اگر انسان اچھا بننے پہ آئے تو اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہے اگر انسان اچھا بننے پہ آئے لیکن برا کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے کیارہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں فَأَلْ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ ایک ہے سکسیڈیڈ ہوئے سکسیڈیڈ ہوئے سکسیڈی ہوئے سکسیڈی ہوئے بعد 11 قسمیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے تذکیہ نفس کیا اور پھر وہ کہتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا ایک ہے کہ آپ کو دیکھا رہے ہیں اور وہ خراب ہو گیا وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کرپ گیا 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کا کیا مقصد ہے ہمیں بتانے کا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے سکسیڈ کے لیے کہ اس وقت ساری سائیکالوجی ساری ریسرچز اسی ٹاپک میں ہیں کہ سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول لیڈرشپ کا اتنا بڑا ٹریٹ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جتنے ٹاپ کے سپورٹسمن ہیں آپ لائک کرتے ہیں رونالڈو کو لائک کرتے ہیں میسی کو لائک کرتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ سیلیبرٹیز کو لائک کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے رونالڈو کی کیا ڈائٹ ہے وہ ہماری طرح چکن کڑھائی کھاتا ہے جا کے ہماری طرح تین تین نان کھاتا ہوگا جا کے ان کا سیلف کنٹرول چیک کریں کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے سیلف کنٹرول یہ الگ بات ہے کہ ان کا سیلف کنٹرول ڈیزائرز کے حوالے سے مسلمان والا نہیں ہے لیکن چلیں کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے سیلف کنٹرول آگا ہے مرد کو قوام بنایا ہے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا ہے اس نے بہت سی سیلف کنٹرول کرنا ہے اس نے سب کو منیج کرنا ہے اللہ نے آپ میں سے کسی کو بڑا بھائی بنایا ہے اگر آپ غصے ہوں گے آپ ماباپ سے اونچی بات کریں گے آپ ماباپ سے شاؤٹ کریں گے آپ زد کریں گے آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کیا ایکزامپل لے گا آپ کی چھوٹی بہن آپ سے کیا سیکھے گی آپ کو تو لیڈر بنایا ہے اللہ نے اگر آپ میں ہی کمپوزر نہیں ہے آپ میں ہی سیلف کنٹرول نہیں ہے سو ڈائٹ مینز کہ یہ وہ والی بات ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا کہ ہی ہو کرب سے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا وہ سکسیسفل ہوئی نہیں سکتا جس کا اپنے نفس میں کابو نہیں ہے تو ابھی ہم بات کریں انشاءاللہ کہ ہمیں اس چیز کو اچیف کرنا ہے قَدْ فَلَحَمَنْ زَقَّاحَ سکسیسفل ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا سکسیسفل ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی کی اپنے نفس کو پاک کیا سماز پڑھنے کھڑا ہوا اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے میں یہ کرنے نہیں آیا تھا دنیا میں کھڑا ہوا اپنے آپ کو پاک کیا ایک تو تھوٹس کے تھوٹھ پاک کیا عوض بلا پڑی جب بھی برا تھوٹھ آئے عوض بلا ہمین الشیطان الرجیم یہ تھوٹس کی پاکی ہے پھر لٹرلی پاک کیا اپنے آپ کو وضو کیا جا کر اپنے آپ کو پاک کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَزَقَرَسْمَ رَبِّ فَسَلَّا تو نماز پڑھنے کے لئے بھی بڑا سیلف کنٹرول چاہیے نماز پڑھنے کے لئے بھی بہت کمپوزر چاہیے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس سٹیٹ میں جا کے اٹھ کے کھڑاؤ کے نماز پڑھ لیں یہ سکسس اور بلیو می کہ جب آپ ایسے کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ ٹاپ پہ آ جائیں گے آٹومیٹکلی آپ نے رول دیکھا ہے زندگی میں وہ ہے لیڈر وہ ہے جو سب کو کنٹرول کرے گا وہ ہے جو سب کو گورن کرے گا کرکٹ کا ٹیم کسی بھی چیز میں ٹاپ پہ کسی کو لانا ہے تو ہم دیکھتے کہ یہ کتنا ڈسپلینڈ ہے اور یہ کتنا سیلف کنٹرول ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے کہ جب ہم تذکیہ نفس کریں گے ہم آٹومیٹکلی ٹاپ پہ آ جائیں گے ہم آٹومیٹکلی ہر جگہ ہماری رسپیکٹ ہونے لگ جائیں گے ہماری بات کی وقت ہونے لگ جائیں گے ہر جگہ ہمارے چہرے سے ہماری پرسنیلٹی سے نظر آ جائیں گے ساری کی ساری چیز